نمشکا آپ کو اگر ہیلڈی اور لمبی لائف چاہیے ہیں تو آپ کو یہ تین منتر یاد رکھنے ہوں گے یہ منتر آپ کی لائف کے لیے بہت امپورٹن ہے آپ کی لائف لمبی نہ ہو کوئی بات لیکن آپ کی لائف چھوٹی ہونا لیکن پھر بھی ہیلڈی ہونی چاہیے آپ کی لائف چھوٹی ہے اور آپ کی لائف ہیلڈی نہیں ہے آپ ہر سمئے بیمار رہتے ہو آپ ہر سمئے ٹینسن پر رہتے ہو تو وہاں لائف آپ کے کچھ کان کی نہیں ہیلڈی لائف اور لمبی لائف اگر آپ کو جینی ہے نا اس دوڑ بری جنگی میں اس ٹینسن بری جنگی میں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا نمبر مرن تناو کو کوسو دور رکھیں انگزائیٹی جس کو بولتے ہیں نا انگزائیٹی ٹینسن سب سے نمبر مرن ریزن یہی ہے آج کے ٹائم میں لوگوں کی ہیلڈی سٹائل گھر بڑھ میں کرنے میں لمبی لائف کو ڈکریز کرنے میں اگر آپ کو تناو ہے اگر آپ کو چنتہ ہے تو دھیان رکھ لینا آپ سب سے پہلے آپ کی ہیلڈ دکھڑے گی اس کے بعد آپ کی عمر کم ہوتی جائے گی کہتے ہیں نا کہ جب اولڈ ٹائم میں پرانے جمعنے کے لوگ لمبا کیوں جیتے تھے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہاں لوگ پرانے لوگ تناو نہیں لیتے تھے چلتہ نہیں لیتے تھے اس جمعنے میں اتنی دور باغ نہیں تھی دنیا سے آگے نکلنے لوگ یہ نہیں سوچیں مجھے اس سے آگے نکلنا ہے مجھے ایسے اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے مجھے وہ بانگلہ بنانا ہے مجھے وہ گاڑی گاڑی خرید نہیں ہے ایسی ٹینسن ایسی چنتہ وہ نہیں کرتے تھے اگر آپ جتنی زیادہ چنتہ کرو گا جتنی زیادہ اپنے دماغ پیدا کرو گا جتنی زیادہ ٹینسن اپنے دماغ میں پیدا کرو گے نا تو آپ کا ہیلتھ سسٹم اتنا ہی بگڑتا جائے گا آپ کی لائف جو لمبی لائف ہے وہ چھوٹی لائف ہوتی جائے گی اور آپ کی پوری لائف ٹینسن میں گجر جائے گی اور آپ ٹینسن ٹینسن لیتے ہوئے آپ مڑ جاؤ گے تو اگر آپ کو ہیلتھ لائف جی نہیں ہے آپ کو لمبا جینا ہے تو تناؤ کو کسو دور رکھنا جس انسان نے تناؤ کو دور رکھانا اس نے ہمیسا ہیلتھ لائف جی ہے اور لمبی لائف جی ہے سیکنڈ آتم جاگ رکھتا سیلپ آویرنیس اگر آپ سیلپ آویرنیس رکھو گے نا تو آپ لمبا جی ہوگے اور ہیلتی جی ہوگے سیلپ آویرنیس it means آپ کی ہیلت کے لیے آپ کے سریر کے لیے what is the good what is the bad you should know آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ آپ کے سریر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر یہ جان لیا نا آپ نے یہ سیلپ آویرنیس آپ کے اندر آپ نے لیای ہے نا تو دیان رکھنا آپ کی ہیلتی لائک ہوگی اور آپ لمبا جییں گے جب آپ کو یہ پتہ نہیں کیا کھائیں کیا پیئیں اور میرے کو یوگ کرنا یا نہیں کرنا ہے میرے کو تناؤں رکھنا نہیں رکھنا ہے جب آپ کو اپنے سریر کے لیے آپ کو اپنے بوڈی کے لیے یہ پتہ نہیں ہے تو آپ لمبا کیسے جییں گے تو آپ اپنے بوڈی کو ہیلتھ کیسے رکھیں گے اسی لیے سیلپ آویرنیس آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ کے سریر کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ثرد سوہ سمجھ کر کھائیں جی فوڈ ہمیسا ایسا ہونا چاہیے نا آپ کے سریر کے لیے کہ وہ ہیلتھی اور ایک پرسنٹ ہے اس سمجھ تو آپ کو کھانا کچھ بھی سریر کے لیے کھاؤنا تو سوچ سمجھ کر کھانا آج کے ٹائم میں تو کچھ بھی سدھ نہیں آرہا ہر چیز اسدھ اور ہر چیز میں ملاوٹ ہیں اگر آپ ملاوٹ بری چیز کھاؤ گے آپ کوئی بھی ملاوٹی چیز کھاؤ گے تو آپ اپنے بوڈی کو ہیلتھی کیسے رکھو گے آپ اپنے سریر کو سوست کیسے رکھو گے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سریر کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے آپ کی بوڈی کو کیا سوٹ کرتا ہے یا کیا سوٹ نہیں کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ پتہ نہیں رہا ہوں اٹم سٹم کچھ بھی کھا رہا ہوں جو آرہا ہوں جو کھا رہا ہوں تلہ بھولا اور یہ کہتے ہیں کہ پھاسٹ پوڈ اور جو من مردی آئیز کھا رہا ہوں ٹھیک ہے سمٹائمز کچھ سمیہ کے لیے آپ کو آنند کی انگوٹی ہوگی کچھ سمیہ کے لیے آپ آنند ہوگا یار بس جیب کا سواس دل جاؤ گرہ آپ کو بہت اچھا لگے کہ واہ واہ کیا کھا رہا ہے کیا آنند ہے یار لیکن آفٹر سمٹائم آپ کا شریر اندر سے جواب دینے لگ جائے گا اور آپ کو ڈیپرین ٹائپس آف ڈیزیز آپ کے شریر میں گس جائے گی اور تب آپ کو پتہ چلے گا مجھے کیا کھانا چاہیے تھا اور کیا نہیں کھانا چاہیے تھا اس لیے اپنے شریر کو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے شریر کے لیے میرے ہیلتھ کے لیے کیا کھانے کے لیے اچھا ہے اور کیا نہیں کھانے کے لیے اچھا ہے اس لیے آپ سوچ سمجھ کر کھائے کہ آپ کے شریر کے لیے کیا اچھا ہے یہ تین منطر اگر آپ یاد رکھو گے نا تو آپ ہیلتی لائپ جی ہوگے اور آپ لگ بھی لائپ جی ہوگے موسیقی